مہوار میکزین ہمسری ہیدرباد شماروں اپریل بہزار ایکی ہے پیش خدمت تہے سلسلے کتابن تے تفسروں ماں محترم راشد شرجو یوسف جمیل لغاری صاحب جے کتاب کاغذی گاریوں تے تفسروں آواز ساکی ببلو زندگی جا مختصر چار دی ہیں آمر انتے گنے گزارن جو وسیلوں نہ ہیں چھو تا زندگی جو مقصد رسمی طور جمن کھاں شروع تھی مرن تائی ختم نہ تھو تھی نئی وری زندگی پہنجی خوشن آیاش ان کے حاصل کرے بینجی خوشن کے پامال کرن جنالو آئے عظیم گوتم بودھج جوانی سرم دکھم دکھم یہ تا زندگی مسلسل عذاب عذیت آن نکھن جی اہلی پیڑا جنالو آئے جتے انسان مسلسل پیڑ بو رہے تھو زندگی کن کیفیت ان میں جبروں کے برداشت کرن جنالو آئے توری کن کیفیت ان میں جبر جڑے کہہ رہ جی اکھن میں اکیوں نئی ویڑھ آن جدو جہد جو بنالو آئے زندگی جی حقیقت ان کے سمجھن آن سمجھائن وارے سوال کھاں وی دے زندگی جی جبرکے سمجھن آئے انہ سا جدو جہد آئے ویڑھ کرن ہر آم مانھو جی وست جگال نا ہے پر زندگی جی انہ پیچیدہ سوالکے جی کو انسان سمجھے تھو یکیناں وہی عظیم انسان بیا ہے توری انہ جی عظمت ترہی حقیقی عظمت جی بلندی جی میں راجتائیں پہنچے تھی جنہوں پہنجے علمی اکلی این منطقی سوچ وسیلے زندگی جی سوالکے سمجھن سا گدو انسانی زندگی جی مطان غیر فطری جبر ظلم اے ڈاد خلاف عملی طور ویڑھ کرے اے ذہن میں صرف انہ سوالتیں پھاتھل نہ رہے تا انسانکے ہی جبری ڈک عذیتوں نصیبن میں ملے آہن نئی وری ہو انسانن جی عذیتن بیوسن جی اکھنما ٹمندر گوڑھن جی مصمہ ایک لیکھ کجے روپا میں پہنجے کلمکے بھیجائے لطف اندوز تخلیق کے جنم ڈیاڑی پہنجو کل مقصد سمجھے یوسف جمیل لغاری جو کتاب کاغذی گالیوں جنہیں سام ہوں اچھے تھو تا اسانکے سندو سے ندلچسپ کتاب کاغذی گالیوں جو لکھنیوں پڑھن سا یا سرہائی محسوس کرائیں تھوں تا اسان جی نہیں ٹھہیے جو نوجوان لیکھک یوسف جمیل لغاری زندگی جی حقیقت ان کے سمجھن این سمجھائن وارے سفر میں علم ادب جو جھنڈو کھنی پہنجے کلم جی قوت سا بین میں روایتی لیکھکن جیاں صرف پہنجا گوڑا میٹن بجائے پورے سماج جو فکر کھنی نکتو آئے جن جی گواہی ایسانکے سندو سے ندلچسپ کتاب کاغذی گالیوں میں ملے تھی جو سندو سے ندلچسپ کتاب میں موجود مضبونن این کالمن ما ایڈل لکھڑن جی اکثریت ملے تھی جن جا موضوع تعلیم این سماجی مسئلہ ہیں بنیادی طورتیں یوسف جمیل لغاری اصان جی نئی ٹرہی جو ایک ایڈو سگھارو کالمن نگار لکھا کا ہے جہاں تھوڑے ہی وقت میں الہائی سارو لکھوا ہے جو ہنجا ہنک کتاب خان سوائے بیاب پنج کتاب لکھیا لہ ہیں جن ما چار کتاب سند سلامت کتاب گھرت موجود آہ ہیں سند سپنجو کتاب گزل سال پی کاؤک پبلیشرز کراچی طرفان شایع کر آئے ہوئے آہے جن کو تعلیم اجڑے اہم موضوع تے لکھیا لہا ہے انکہ سوائے ہو مسلسل اخباروں میں بھی لکھن دو رہے تھو جگرے پان اخباروں میں چھپ جندڑ عام رسمی کالمن جی عمر این اہمیت جی گال کے واوکھو کناسی تب بظاہر عام اخباری لکھ کر دی کالمن جی عمر مقصوص این ننڈی نسنمین دی پر یوسف جمیل لگاری جڑا لیکھ کر تمام تھوڑا ہوندہ جن جا کالمن اہڑا سگھارا این جامے ہوندہ ہیں جن کے روایتی کالمن جی بھیٹا میں ڈڑھا طاقتور این دلچسپ بھوندہ ہیں جن کے قرحب پڑھن سا بوریت محسوس نہ ہی تھی دی یوسف جمیل بھ اہڑن لیکھ کر ماہ کو ہے جن جی لکھڑن جو ودھی کا اندازو پڑھن دڑی این کتاب کاغذی گالیوں میں لگائے سکے تھو تو یوسف جمیل پہجے این کتاب کاغذی گالیوں میں مضمونن کاؤلمن کھامی دے ترجمے میں کیتروں پانوں نے بھائیوہ ہے یوسف جمیل لگاری جو ہی کتاب کاغذی گالیوں جے کے مضمونن کاؤلمن ترجمہ کھامی دے اہم کتابن تے قیل تفسرن تے مشتملہ ہے میدد پیاری یوسف جی یہ عدبی کاوش سندھی ادبجے اہم کتابن میں پہجی جگہ ضرور والا رہی دیں موسیقی